آج ہم دیکھیں کہ ٹیوٹا لینڈ کروزر پرادو 2004 موڈل اور یہ گاڑی 2006 کی امپورٹ ہے 2007 کا اس کو سندھ کا نمبر لگاوا ہے سیگل موٹرز راولپنڈی کے ایسیسریز والے سٹور کے اوپر آپ کو ٹیوٹا لینڈ کروزر پرادو کی فن کے لیے ایسیسریز کی کمپلیٹ رینج ملے گی جس میں اس کی ٹیسلا سکرین شامل ہے پریمیم ساونڈ سسٹمز شامل ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ باڈی کٹس شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہیڈ لینپس کی کمپلیٹ رینج ڈیفرنٹ سٹائلز میں شامل ہے اور اگر بیسیسریز کی بات کریں تو آپ کو اس کے لیے رین وائزرز وغیرہ مل جائیں گی جن کو آپ ائر پریس کہہ سکتے ہیں ڈور مالڈنگز اس کے ساتھ ساتھ میٹس کی کمپلیٹ رینج جس میں آپ کو نائن دی میٹس مل جائیں گے سیونڈی میٹس مل جائیں گے اور فائیوڈی میٹس مل جائیں گے اور ربر میٹس اور کارپٹ میٹس بھی آپ کو یہاں پر لینڈ کروزر پرادو کے لیے مل جائیں گے اس کے ساتھ آپ اپنی لینڈ کروزر پرادو میں کمپلیٹ فلور میٹنگ بھی کروا سکتے ہیں اور سب سے اچھا پروڈکٹ ٹیوٹا لینڈ کروزر پرادو کے لیے کسٹم میٹ ٹاپ کور ہے جو کہ امپورٹڈ سٹف سے بنایا جاتا ہے جس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سکرائچ پروف ہے اور وارٹر پروف ہوتا ہے اور آپ کی گاری کی پرفیکٹ میرمنٹ کے مطابق بنایا جاتا ہے جو کہ گاری کے اوپر پرفیکٹ فٹ بیٹتا ہے تو یہ تمام اس ایسٹریز آرڈر کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں یا www.sagalmotorsports.pika پر وزیٹ کریں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ گاری ڈیٹیل سے دکھائی جائے گی اس کا ہم سپیکس اور فیچرز تو دیکھیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ ہم اس گاری کا انٹیئر دیکھیں گے اور اس گاری کا ایکسٹریئر دیکھیں گے تو اگر آپ اس گاری کو خریدنا چاہتے ہیں یا آپ نے اس گاری سے مطالق کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سیگل موٹرز راولپنڈی کا فون نمبر سکرین پر دیا گیا ہے اور یہ گاری بھی یہاں سیگل موٹرز راولپنڈی پر ہی آویلیبل ہے تو اگر آپ اس گاری کو خریدنا چاہیں تو اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے سکس پوائنٹ سکس ملین روپیز چھاسٹھ لاکھ روپیہ اس گاری کی ڈیمانڈ کی جاری ہے اور فور سیل ہے یہ گاری اگر آپ نے کوئی بھی اس سے مطالق انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو سکرین پر جو آپ کو فون نمبرز دیا گیا ہے ان پر آپ کال کر سکتے ہیں یا آپ www.sagalmotorsports.pk پر بھی وزٹ کر کے اس گاری سے مطالق کوئی بھی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر آپ کو نہ صرف اس گاری کی کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے گی آپ کو اویلیبلیٹی کا پتہ چل جائے گا بلکہ اس گاری کے علاوہ بھی سیگل موٹرز پر جتنی بھی گاریاں موجود ہیں ان تمام گاریوں کی پرائیسز اور اویلیبلیٹی کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا تو چلیں ذرا اس گاری کی ریئر لک بھی میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں اور پھر آپ کو اس گاری کے انٹیریئر کا ایک کوئی سا ووکراؤنڈ دیتے ہیں اور پھر اس گاری کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں یہ کمپلیٹلی سکرچ لیس کنڈیشن میں ہے اور کوئی اس گاری کی باڈی کے اوپر ری پینٹنگ یا پینٹ کے ٹچ اپس وغیرہ موجود نہیں ہیں تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی مطلب صاف ستری اور بہترین کنڈیشن میں یہ گاری ہے تو چلیں جلدی سے گاری کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس گاری کے ہیڈ لیمپس وغیرہ بھی آن کرتے ہیں اور پھر ایکسٹریئر آپ کو تفصیل سے دکھاتے ہیں اس گاری کی جو لائٹس ہیں یہ اس میں آفٹر مارکیٹ بڑے ہی خوبصورت ایل ایڈی لیمپس لگے ہوئے ہیں اور یہ پروجیکٹر لائٹس ہیں جن کی لک بہت ہی مزے کی ہے اور گاری کی فرنٹ لک اس سے کمپلیٹلی چینج ہوئی بھی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی لو بیم اور ہائی بیم دونوں ہی پروجیکٹر لائٹس کے اندر ہیں پلس اس میں آپ کو ڈی آر ایلز کو آپشن بھی ابھی ملتا ہے ساتھ ہی ایل ایڈی ٹرن انڈیکیٹرز کو آپشن بھی ملتا ہے تو یہ پراپر وارکنگ کنڈیشن میں ہے اور اس کی لک آپ فرنٹ سے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کی یہ جو فرنٹ گرل ہے اس کو بھی چینج کیا گیا ہے اور بمپر وغیرہ آپ کو بھی اس کا دکھا دیتا ہوں اور اس پر یہ باڈی کیٹ بھی اس گاری کو آپ کو بعد میں لگوانی نہیں پڑے گی یہ ٹی آر ڈی وغیرہ کی باڈی کیٹ اس میں پری انسٹالڈ آپ کو مل جائے گی جس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈی آر ایلز وغیرہ کا آپشن بھی مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میں فوک لیمپس بھی آپ کو اس باڈی کیٹ کے ساتھ ہی پری انسٹالڈ مل جائیں گے اور جیسا کہ میں آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں کہ یہ کمپلیٹلی جنون پینٹ کے اندر ہے تو گاڑی کی اگر آپ فرنٹ سائٹ سے کنڈیشن دیکھیں تو یہ بکل سکرچ لیس کنڈیشن میں ہے اور بہترین شاندار کنڈیشن میں ہے آپ اگر سائٹ پر آ جائیں تو یہ سائٹ میرر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پریلی کے سکورپین ٹائرز ڈالے ہوئے ہیں اور ٹائرز بلکل نیو ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کے ریمز دیکھیں تو یہ بھی بلکل سکرچ لیس کنڈیشن میں ہے اسی طرح آپ اس کے اگر یہ سائٹ پینلز وغیرہ دیکھ لیں اور ریئر ٹائر کی بھی میں آپ کو کنڈیشن دکھا دیتا ہوں اچھا گاڑی کی جو پینٹ کی اوورال کنڈیشن ہے یہ بہت اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دور لیچز ہیں یہ آپ کو کروم فینش کے اندر ملتے ہیں اور سترہ اٹھارہ سال پرانی گاڑی ہو اور اس کی کنڈیشن اگر آپ دیکھیں نورملی تو اس کا پینٹ وغیرہ فیڈ ہو جاتا ہے اتنی پرانی گاڑی کا لیکن اگر آپ اس کا پینٹ دیکھیں پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے پلس سکرچ لیس کنڈیشن میں ہے بہت ہی زبردست اور شائنی کنڈیشن میں گاڑی کا پینٹ آپ کو نظر آئے گا ریئر سائٹ پر آتے ہیں اور گاڑی کی ریئر سائٹ سے بھی آپ کو لک دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو سپوائلر پری انسٹالڈ مل جائے گا جس کے اوپر ہائی ماؤنٹڈ بار لائٹ ہے ٹی ایکس ایل ویریانٹ ہے اس میں سنروف اغیرہ بھی آپ کو پری انسٹالڈ مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ریئر لائٹس کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو لینڈ کروزر پرادو کی بیجنگ مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹیوٹا کا بیج موجود ہے اور ٹی ایکس لیمیٹیڈ کا آپ کو یہاں پر بیج مل جائے گا چلیں اب گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کا انٹیریئر دکھاتے ہیں فور سپوک سٹیرنگ ویل آتا ہے یہاں پر ولن کامبینیشن آپ کو مل جائے گا جو کہ لک وائز بھی خوبصورت لگتا ہے اور انٹیریئر کو ایک پریمیم فیل دیتا ہے اور اس گاڑی کے اندر آپ کو ایک پاور سٹیرنگ ویل دیا جاتا ہے یہ گاڑی ایک لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو اٹھاسی کلومیٹرز چلی بھی ہے ایک لاکھ اکتیس ہزار چھ سو کلومیٹرز سمجھ لیں آپ اس گاڑی کو یہ چلی بھی ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے اور یہاں پر آپ کو گئر پوزیشن انڈیکیٹر کے ساتھ ساتھ سپیڈ میٹر اور انجن آر پی ایم مل جاتا ہے اگر ہم گاڑی کے انٹیریئر کی بات کریں تو یہاں پر اس گاڑی کے اندر آپ کو یہ ٹیسلا سکرین پر انسٹالٹ مل جائے گی یہ آپ کو اس میں بعد میں انسٹالل نہیں کرنی پڑے گی اور اچھی بات یہ کہ اس کا یہ جو ایسی وغیرہ ہے یہ اسی سکرین سے کنٹرول ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کو اس میں بعد میں نہیں لگوانی پڑے گی عام طور پر ان گاڑیوں کے اندر یہ ایک ایک ایکسٹرا خرشہ کرنا پڑتا ہے لاک ڈیر لاک روپے کا جو کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو نہیں کرنا پڑتا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں ڈیجیٹل کلاک وغیرہ کو آپشن مل جائے گا ساتھ ہی اس میں آپ کو رینج کو آپشن بھی سکرین کے اندر اوپر مل جاتا ہے اور یہ پورا جو کنسول ہے اس میں اوپر وڈن کمبینیشن یوز کیا گیا ہے نیچے اگر آپ آ جائیں یہاں پر آپ کو اس میں جو ہے تو ایش ٹریک آپشن مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ لائٹر یہاں پر موجود ہے ٹوال وولٹ کی پاور ساکٹ یہاں آپ کو دی گئی ہے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے یہ گاڑی فور ویل ڈرائیو کنٹرول یونٹ یہاں پر ہے اور یہاں پر اس میں آپ کو ہینڈ بیک کا اوپشن ملتا ہے یہاں پر آپ کو اس میں جو ہے نا یہ میررز اور لائٹس کا اوپشن مل جائے گا اور دونوں ہی سائٹس کے اوپر آپ کو میرر لائٹس دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر سنگلاس ہولڈر دیا گیا ہے اور دو عدد کیبن لائٹس دی گئی ہیں آپ کو لیڈر سیٹس نظر آ رہی ہوں گی بٹ یہ اوریجنل نہیں آتی اس میں فیبرک سیٹس آتی ہیں یہ جو لیڈر کی سیٹس آپ اس کی دیکھ رہے ہیں یہ اس کی اوپر لیڈر کورز لگائے گئے ہیں جو کہ یہاں پر آفٹر مارکی جس میں انسٹال کیا گئے ہیں اوریجنلی اس کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دور پینل سکی اوپر اس ٹائپ کی فیبرک میں اس کی سیٹس اوریجنلی آتی ہیں فیبرک والی تو یہ ایک چیز آپ دیکھ لی جگہ باقی دور سکی اوپر سپیکر گریل آپ دیکھ سکتے ہیں سپیکر گریل آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے انٹیئر کنڈیشن پر بھی ایک نظر ڈال دیجئے اور میں آپ کو ایک بار پھر پر پرائیس بتا دیتا ہوں اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے چھا سٹھ لاک روپیا دوہزار چار کا یہ موڈل ہے اور ٹی ایکس ایل ویرینٹ ہے اور آپ کو اس گاڑی کا ریئر انٹیئر بھی دکھا دیتا ہوں جلدی سے سو یہ ہے جی اس گاڑی کا ریئر انٹیئر اور انٹیئر ویسے گاڑی کا کافی اچھی کنڈیشن میں ہے اگر آپ اس کی انٹیئر کے چیزوں کے اوپر نظر ڈالیں تو اتنا پرانا موڈل ہونے کی وجہ سے عام طور پر گاڑیوں کا جو انٹیئر ہوتا ہے وہ بہت رف ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے بیک سائٹ پر آپ کو سیٹ کے اوپر تینوں سیٹ کے اوپر ہیڈ ریسٹ کا آپشن مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر آم ریسٹ کا آپشن بھی مل جائے گا سو یہ تھی آج کی ویڈیو ٹیوٹا لینڈ کروزر پرادو 2004 موڈل کی کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس گاڑی کو خریدنے کے لیے تو سکرین پر آپ کو سیگل موٹرز راول پنڈی کے فون نمبرز دیا گئے ہیں اور آپ سیگل موٹرز کی ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہے www.sagalmotorsports.pk اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ہم کلوز کرتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں